دوستو ہمارا جو کینگ کا چیک تھانا مطلب کہ بی بی وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہوئے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جانا ٹھیک ہے نا یہ ہمارے کینگ کی آخری نشانی آپ کو یاد ہوگا اور دوستو آجنا میں ہیپی ہوں وہ کیوں منیزو چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب یار میں پتہ کیوں ہیپی تھا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ون ویک بعد نا ہمارے چین چیمیں کی واپسی منیزو میں آگئے ہیں یار او جی والے مرگ گئی یار کینگ کا بی بی اس کے پاس ہی تھا واپسی آج اگر ٹینشن لیڈے ٹھیک ہے نا اور بھینگم فی میل ادھر آجو یار یہ دوستو بہت ڈرتی رہتی ہے یار یہ ڈر ہوا بہت دوستو ہم نے بہت ساری دعا کرنیا ہمارا کینگ کا بی بی نا صحیح ہو جائے اپنا میں جلدی سب پیجنوں کو اور سب کو کھول دیتا ہوں یہاں پریگا لاتی یار میں وہی دیکھ رہا ہوں آج نہیں آئی ہوئی دوستو ہمارے پیجن کس نے کھولے ہیں یار ہمارے پیرٹ گئے ہیں یار دوستو آج میں اتنا خوش تھا نا یہی کیا ہو گیا ہے یار دوستو کیا ہو گیا یار میں بھی خوشی سے آیا ہوں منی زم میں اور دوستو میں نے کیا دیکھا یار ہمارے پیرٹ بھی نہیں ہیں اور پیجن بھی کھولے ہو گیا یار یہ کیا ہو گیا دوستو یار یہ دیکھو کونڈی خراب تھی دوستو پہلے بھی یہ دوستو تنی دھلی ہوئی پڑی تھی نا یار فلائے کر گئے دوستو اوے یہ دیکھیں یار کان تو نہیں لگا کیا ہو گیا دوستو ان کے ساتھ یار پیرٹ دوستو پھر سے ہمارے فلائے کر گئے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو ہمارے پیجن دیکھ رہتا ہوں پیجن پورے ہیں یار اس نے بیوی ماننا دیا ہٹو یار تمڈی سائی ہو جو دوستو یار ہمارے کوکٹیل اور دوسرے گرین پیلٹ یار فلائے کر گئے یار پتہ نہیں دوستو ہمارے ایسا کیوں ہوتا ہے منی زم میں جو چیز ہے فلائے ہو جاتی ہے یا ایک سپائر ہو جاتی ہے یار میں جلدی پیجن دیکھ رہتا ہوں پیجن کہا یار وہ بھی اے پاموز والی فیمیل نہیں ہے یار دوستو یار اس کا میل ہے پڑا جو میں فیمیل فلائے کرتا تھا میل آ جاتا تھا یار پتہ نہیں کیا ہو رہا دوستو یار یہ تو یہ بھی فلائے کر دیو یار مجھے تمہارے ذلوت میں نہیں فلائے کر دیو پتہ نہیں دوستو میں چاہتا ہوں منی زم میں بہت سارے انیمال برٹس میں لیتا ہوں لیکن پتہ نہیں ہماری راست نہیں ہے یار جو چیز میں لیا ہوں فلائے کر جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس سائیڈ پر گئے ہوں گے یار میں نے ایک اور چیز دیکھئے دوستو ہمارے ڈھولو کا نا ایک کل نہیں ہے گائب ہو گئے یار یہ دکھو پتہ نہیں کیا ہو رہا دوستو یار کوئی آتا ہے دوستو یار ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کون آتا کہاں سے آتا ہے ہماری پینچیز بھی دوستو کچھ ایکسپائر ہو گئی تھی اور اس کا کینگ کا بیبی جوانس کا پارڈنر بھی دیکھو یار یہاں کہیں نہیں ہے پیرٹ بھی نہیں ہے یار میں جلدی سے دیکھتا ہوں کیا بڑک کہیں نہ کہیں ہو یار اور والے کیل میں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے یار وہاں پہ ہوں گے کیونکہ یہ دکھو یار اللہ کر یہیں پر ہی گئے ہوں یار دیکھتا ہوں یہاں کئی بھی نہیں ہے دوستو یار کیا ہو گیا پیجن پیجن والے کے مرگیں گئی ہیں پتہ نہیں یار کچھ سمجھ نہیں ہے کیا ہوا پڑے پیجن بھی بہت کم ہوئے پڑے ہیں دوستو اتنا بیگ سائز کے پیرٹ تھی نا گرین والے یار آپ خود دیکھتے نا پھرین ہو جیتے اتنا بیگ سائز تھا نا دیکھو وہ ہمارا پیجن ایک اور فلائے کر گیا ٹھیک ہے یار تم بھی فلائے کر جو جو شاب آج دوستو میں بہت سیڈ ہو رہا ہوں ہٹ جگہ دیکھ لیا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے جیس جگہ رہ گیا یہاں بھی نہیں ہے ہے پتہ نہیں یار کیا ہوری ہے یار دوستو ہم جو پہلیر لینے نا جو پاری اور فلائے میں آپ کو بار بار ایک ہی بات ہی کر رہا ہوں میں بہت سیڈ ہو گیا ہوں دوستو پتہ نہیں کیوں ہورہی یار ایسے ان کو ہی میں فلائے کر جاتاؤں فلائے کروا جاتا ہوں کیوں کہ یار ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھو تو سریا اتنے کم پیجن ہو گئے ہیں دوستو ہمارے اتنا سارے پیجن ہو گیا کرتے ہیں وہ کونڈی کس نے کھولی ہے مطلب کہ کیج کھول ہے پیڑڈ بھی فلائے کر گیا ہے پیڑڈ بھی فلائے کر گیا ہے پتہ نہیں کون آتا ہے یار چلو باہر آجو اس کا ایک بھائی بھی ایک سپائر ہو گیا دوستو ہٹو 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 اور دو اصیل چیز تھے نا مطلب کہ پیڑڈ کے بیبی وہ بھی ایک سپائر ہو گیا یار یار کیا پیڑڈ یہاں ہی ہو یار یہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے فلائے کر جاؤ چلو چلو ہٹو اب لوگ مضاق سمجھ رہو گے یار یہ مضاق بلکل بھی نہیں ہے دوستو میں تو یار خوش خبری آپ کو سنا رہا تھا کہ چینچی منکی ون ویک بعد ہمارے منزو میں آئے گئے ہیں لیکن یار ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ فلائے کر جائیں کوئی نہیں یار ہمارے پیرنٹ بہت اچھے تھے دوستو پتہ نہیں کدھر گئے ہیں یار یہاں کہیں بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کدھر ہوں گے یار اس کے نیچے تھا نہیں ہے نہیں ہے یار پہ رہے گے جہاں میں دیکھنا بھول گیا ہوں ہو سکتے یار یہاں پر ہو میں جلدی کیٹ پہلے بند کر دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے نا گرین ہمارے پیرٹ آئے تھے یہاں پر کیٹ تھا وہ بھی فلائے کر گئے تھے تب سے جو ہم پیرٹ لیا وہ فلائے کر جائتا ہے پتہ نہیں کیا ہوں یار دیکھتا ہوں یار لگر اس کے نیچے جو نہیں ہے یار تم نے بالکل بھی ایک این نہیں آرہا میں ایک بار پھر سے دیکھ لیتا ہوں ہو سکتے یار ایک نہ ایک تو بچے ہو کوکٹیل یا گرین پیرٹ نہیں ہے یار چلو یار تم اس لائے کر دیو یہاں سے چلو چھاو بات چلو نہیں ہے یار انشاءاللہ یار اس کے اندر ایک ہوگا دیکھتا ہوں ایک ہے دوستو ہمارے گرین پیرٹ نے دیا ہوگا ضرور میں اٹھاتا ہوں یہ دیکھو یار کتنا چھوٹے سا دوستو گرین پیرٹ نے دیا ہوگا یار یہ ضرور اور ایک اور بھی ہے دوستو ہمارے گرین پیرٹ نے دو ایک دیا تھے یار اس میں دیکھتا ہوں اس میں نہیں ہے یار میں بہت سائیڈ ہوں ہمارے پیجن بھی فلائے کر گیا ہے اور پیرٹ بھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہمارے ڈھولو کا کل کس نے توڑا ہے دوستو یہ دیکھو اتنا یار اس کا مضبوط کل تھا نا اور یہ فائٹر مرگ ہے پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے دوستو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا کل ٹوٹ گیا ہے پتہ نہیں میں نے دو میں کیا کیا ہو جا رہا تھا یار تو یہی پیجن بچوں ہیں یار میں چاہتا ہوں یہ بھی جتنے بھی ہمارے پیجن تھے نا ہمارے منزو کے گردان ہو جائیں مطلب کہ ہم فلائے کروائیں نا وہ آپ سے منزو میں ہی لینڈ ہو لیکن یار پتہ نہیں کوئی ایسے ہیں اور کچھ فلائے ہی کر گیا چلو چلو تم بھی اڑ جو چلو شابات کچھ نہ پیجن بے وفا ہوتے ہیں اور کچھ نہ واپسی آ جاتے ہیں امید آپڑے جو فلائے کر گیا نا انشاءاللہ واپسی آ جائیں گے اور پیڑٹ کا یار کچھ نہیں بتا دوستو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ واپسی نہیں آ سکتے اور وہ اگل یا کیڑ کے حوالے ہو گئے ہوں گا یار مجھے یہی دکھ ہے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نا ہم اور بیبیز ان سے نہیں نکلوائیں گے اس پیجنوں کو نا سب کو میں ادھر بند کر دیتا ہوں جو ہمارے پیڑٹ والا کیج تھا اور ہم منڈی سے اور پیجن لے آنگے ان کے بیبیز نہیں نکلوائیں گے ایک سپائر ہو جاتے ہیں یہ دکھ ہمارا پیڑٹ اڑ رہا ہے یار فلایا کر رہا دوستو یہ دوستو یار آنا ہو تو آ جائے گا منہ بھائی بھائی یہ تو کو یہی حال ہوتا ہے دوستو اس لئے ہم ان کے بیبیز نہیں نکلوائیں گے الگ بند کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ نا میں اپنے پیجنوں کے لئے ڈائیڈ لے جاتا ہوں یار وہ بوکھیں ہوں گے ہڑیو یار میں تمہیں الگ سے دوں گا باہر آجو 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 اندر ڈائیڈ خالو کیج میں ڈال دیا چلو 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 یار ان کی یہی ڈرام ہے دوستو بھائی تمہیں بھی ڈائیڈ آ جاتا ہوں ملو یار یہاں سے کھا لو ڈھولو بولو اور تم سب بھی دوستو ہمارا کوڈو نہ یار نہ کچھ کھا رہا نہ پی رہا یہ بھی ملت سے سیڈ ہے کہا رہا ہے بھئی میری فیمیل لیاؤ انشاءاللہ لیاؤں گا یار اور یار تمہیں جلدی بیبی نکالو کوئی تو یار ہمیں خوش کپری دینا ٹھیک ہے تم نے دینی ہے اور پینچیس تو ایکسپائر ہی ہوئی جا رہی ہے یار میں ایک اور بادیا ہاں دیکھو یار یہ وفاد آ رہا ہے یہ آگیا ہے بے وفانی ہے میں یہ کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں آپ کو یاد دوگا ہمارے حسین چیس اس نے دو ایکسپائر ہو گئے تھے اور یار اس کے بعد نہ دو ایک اور ایکسپائر ہو گئے وہ میں باپ کو اب بتا رہا ہوں یار اپنا ہمارے باپ بہت کم حسین چیس ہو گئے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیں ہمارے چینل سائن پیٹس لوگ کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملیں گے کل آج کے لیے اللہ حافظ اور دوستوں ہم نے بہت ساری دعا کرنے ہمارا کینگ کا بی بی صحیح ہو جائے اور یار پہر نہ باپ سیارے اور پیجن بھی یار